موسیقی موسیقی اسلام علیکم یوورز میں ہوں اروج علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میبرکس میڈیا پر موسیقی 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 امر اگر راضی ایسی بيراتات جو رہا تھا تو سی سے وہ بہت سارے جو رہا تھا اس سے وہ عیدی پر ایسی بھی اشکارت سے ڈیفلیشن کا بھی اشکارات ہو اور نہ صرف ہم بلکہ بہت سارے لوگ پورے پاکستانی کیا جو دیگر لوگ ہیں ان کو حد اگر اس پریشانی میں اگر ہم دور تھے تو بہت سی سے یہ ایڈیا جو رہت ہوا کہ ہم ایک ایسی ارگنیزیون بنایا ہے کہ یہ کام کرے جتنے سوشل اشیوز پاکستان کے اندر موجود ہیں جس میں تشک کرتی ہے جس میں انتہا پسندی ہے یا اور اس کے علاوہ جو دیگر اشیو ہیں ان کے اوپر بات کی جائے نہ سے بات کی جائے بکر ان کا حل پیش کیا جائے تو یہی اصل دے وہ ہمارا حل تھا جس کے اوپر ہم پشلے کچھ سالوں سے کار بڑھتے ہوئے تو آپ کی اس ارگنیزیشن کو کتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے یہ ارگنیزیشن موجود میں تھی آپ سے چار سال پہلے کم ابھی چار سال کا عصہ میں ہو چکا ہے اس ارگنیزیشن میں کام کرتے ہوئے ہم تمام دوز ہیں وہ پوری لگر پوری محلت کے ساتھ اس پر کام کرتے ہیں اور مقتلیف اشیوز کے اوپر توشل اشیوز ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل ہیں کہ جن کی طرف دیگر لوگ متوجہ نہیں ہوتے تو ہماری کوششی ہوتے ہیں ہم اس طرف متوجہ لوگوں کو بھی کروائیں اور اس کا حل بھی پیش کریں کہ جس کو لوگ فالو بھی کرسکیں اور جتنا میں نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے آپ کی اورگنیزیشن کے بارے میں تو آپ ڈیفرنٹ ٹائم پیئرد میں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرا رہے ہوتے ہیں تو اب بھی آپ کی کارنٹ ایکٹیوٹی کیا چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جی اس میں جو کرتے ایکٹیوٹی چل رہی ہے وہ جشن آزادی کے منازبس ہے کیونکہ اگس کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تمام پاکستانی بھی پاکستانی ہیں وہ سب مصبوف ہیں اپنے جشن بھگانے کے لئے اور مکتی کر تیاریاں بھی کر رہے ہیں کہیں چھنڈیاں لگائے جاتی ہیں کہیں چھنڈیاں لگائے جاتے ہیں کہیں بھرکی کھنکوں میں بائٹس کیتے ہیں وہ لگائے جاتی ہیں مختلف لوگ بائجز خریدتے ہیں اور اپنے گھروں کو ہرا پینٹ کرتے ہیں یا گاڑیوں کو کرتے ہیں دیگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ گرین ری جو ہے وہ پریزنٹ کریں ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اسی رشن آزادی کو ایک گرین کلر میں ایک ایسی گرین کلر میں پریزنٹ کریں کہ جو کہ تائمی ہو جو ہمیشہ پائم رہے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے پلانٹیشن بھی ہے وہ سٹارٹ کی ہے تو اس پورے آگست کے مہینے میں 1 آگست سے لے کے اور پھر 18 آگست تک پہلے 14 پر 18 آگست تک ہم بھی پلانٹیشن کو لے کے جا رہے ہیں اور مختلف شہروں میں نہ صرف لاہور بلکہ مختلف شہروں میں کراچی ہو گیا کوئٹا ہے شاور ہے گلگت ہے پارچنار ہے اور مختلف عزلہ میں اسلام آباد بھی شامل کر لیے ہیں ہماری جو ٹیمز ہیں وہ موجود ہیں اور وہ پلانٹیشن کر رہی ہیں اس کا اصل حدث و مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایک پولا ایک ایک شہید یا کونی گیرو کے نام سے ملشوب کریں اس کی وجہ یہ بھی کہ مختلف پلانٹیشن تو کر رہی ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں تو اس کی مناسبت سے ہم لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن کا اس پر کانٹریبیشن ہے ہماری آزادی کے لیے اور ہم جس محول میں اس وقت رہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے بہت برے حالات دیکھے ہیں اب حالات بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی کانٹریبیشن ان حالات کو بہتر کرنے میں ہمیں یہاں تک پہنچانے میں شامل ہے تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایک پولا ایک ایک شہید یا پھر ایک قومی بیرو کے نام سے منصوب کر کے لگائیں یہ ہماری اس وقت کی ایکٹیوٹی ہے جو اس وقت چل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور میں اس پر شامل کرتا چلوں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انکریش کریں کیونکہ ہماری ایکٹیوٹی سمبولک ہے اور ہم اویرنس جو ہے وہ لوگوں تک دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بھی پلانٹیشن کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو انکریش کرتے ہیں کہ اپنے شہروں میں یا اگر گاؤں موجود ہیں وہاں پہ پودا رگائیں اس کو منصوب کریں کسی قومی ہیرو کے نام سے جس کو وہ پسند کرتے ہیں یا کسی شہید کے نام سے مختلف شہروں کے شہدہ ہیں شہدہ اس طرح کے بھی ہیں کتابی کراچی سے ہے یا نہور سے ہے یا کوئٹا سے ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں سے یہ درخواست کریں کہ اپنے اپنے شہروں کی جو شہدہ ہیں ان کے نام سے پودا لگائیں اور اس کی حفاظت بھی کریں زیادہ ضلوری یہ ہے کہ پودا لگانے کے بعد اس کی حفاظت کریں اس کو اڈاپٹ کریں اسی اڈاپٹیشن کے لیے ہم نے اس کا نام دیا ہے اڈاپٹر ٹری اور کتنا ہی اچھا ہو اگر ہم سب لوگ جشنے آزادی ایسے ہی منائیں کیونکہ درخت وہ چیز ہے جو نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو سرف کرتا ہے وہ جتے سال جندہ رہے گا وہ اکسیجن دے گا اور آپ اپنے پاکستان کو اور ہرا کریں گے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے ابھی ہم نے بہت اچھی اچھی بات کی پلانٹیشن کے بارے میں اور آپ بھی اس کیمپین میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پودا لگائیے تصویر لیجئے اس کو اپنے نیشنل ہیرو سے منسوب کریے اور ان کو ایڈیاز نائن کی پیج پہ سند کر دیجئے لیجئے پاکستان گرینر دس آگست کیپ گوئنگ کیپ گروئنگ اپنا اور اپنے سے جڑے افراد کا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تو اب ہم پوری ٹیم کی طرف سے اور میڈیا کی ٹیم کی طرف سے لگائیں گے ایک پودا اور ایڈیاز نائن کی اس کیمپین ایڈاپٹ اٹری میں پارٹسپیٹ کریں گے ہم پودا لگائیں گے کرنل سویل آبید شہید کے نام کا جو کوئٹا میں آپریشن کے دوران شہید ہوئے تھے